آئی ایم ایف جو ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو چاہیے پیسے آئی ایم ایف اگر آپ کو ایک عرب ڈالر دے گا تو وہ ایک عرب ڈالر دے کے بمائے سود میں مثال کے طور پر دوں ممائے سود جو ہے وہ سوہ عرب ڈالر آپ سے وصول کرے گا وہ ایک عرب ڈالر دے گا قرض دے گا آپ کو اس میں سے سود ہوگا وہ سود سمیت وہ واپس کرے گا اور وہ ایک عرب ڈالر دینے سے پہلے آپ کو کہے گا کہ آپ نے یہ یہ ٹیکس لگانے ہیں یہاں یہ بتائیں کہ آپ ہمیں سوہ عرب واپس کیسے کریں گے تو پہلے جب اس کو گارنٹی مل جاتی ہے اس کے بعد وہ آپ کو ایک ارب ڈالر دیتا ہے ایک ارب ڈالر خرچہ کہاں پہ ہوتا ہے وہ ساری کے ساری جو سپر ایلیٹ ہیں ہماری وہ خواہ ملٹری ہے خواہ وہ سیول ہے خواہ وہ سیاسی ہے وہ اوپر اوپر خرچ ہوتے ہیں نیچے اس میں سے پیسے خرچ نہیں ہوتے اور وہ نیچے تک نہیں جاتا وہ اوپر ہی جاتا ہے جی انہی کی پاکٹس میں جاتا ہے اسی طریقے سے میگا پروجیکٹس لے ہیں اس میں بھی جو کک بیکس ہیں یہ اب جنرل باجبہ خود بتا چکے ہیں کہ یہ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں اس میں سے اگر بیس ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے تو وہ کہتے ہیں دس ارب ڈالر کک بیکس میں چلا گیا دس ارب ڈالر جو ہے وہ صرف لگا ہے باقی دس ارب ڈالر وہ کہتے ہیں کک بیکس میں چلا گیا تو یہ معاملات ہیں اسی طریقے سے اور بھی پروجیکٹ کوئی بھی ہوں گے تو اس میں بھی تو سی پیکٹ کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکس تھا یہ ہے سیچویشن جی اب آتے ہیں جو مذاکرات جو چل رہے ہیں وہ مذاکرات یہ چل رہے ہیں جی ٹیکس آئی ایم ایف کے ساتھ کے ٹیکس حامدنی بڑھانے کے لیے جو انہوں نے کہا ہے تعمیراتی شعبے کے لیے خصوصی ٹیکس کے نظام کو جلد جلد ختم کر دیا جائے ریال سٹیٹ کا بزنس جو ہے اب اس میں بڑے بڑے بلڈرز ہیں اور بلڈرز ہی وہ ہیں جو سارے حکومت میں بیٹھے ہیں کوئی بھی بلڈر ایسا نہیں ہے جو بڑے بلڈر ہیں ایسا کوئی بلڈر ایک بھی بلڈر ایسا نہیں ہے جو حکومت سے باہر ہے یا وہ سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کرتا ہے حکومت کو فنڈنگ کرتا ہے سیاسی خاندانوں کو فنڈنگ کرتا ہے یہ سارے بلڈر اتنے ہیں اور بہت سارے بلڈر تو آہ کابینا میں بھی بیٹھے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو ہے اور بہت سارے بیلڈر شریف خاندان کے ساتھ بہت سارے بیلڈر زہداری خاندان کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے جناب یہ ریل سٹیٹ والا بار بار آرتا ہے لیکن اس پہ بیزنس اس پہ نہیں آتا رہی ایم ایم ایمہ صنیداروں کے لیے ٹیکس مراد دینے کے لیے ایف بی آر اور قابینہ کے سواب دیدی اختیار منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اب صنید ادارے وہی آگئے آپ کے کارخانہ دار بڑے بڑے آگئے جی آہ ادھر فیوڈلز ہیں ادھر کارخانہ دار آگئے ہیں اور بڑے بڑے سنتکار وہ وہی ہیں جن جو آپس میں اور سب سے زیادہ سنتکار کہاں بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی میں اور مون لیگ میں بڑے بڑے سنتکار یہاں بیٹھے ہیں اور وہ کیسے تو یہ بار بار ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ یہاں یہاں کریں آئی ایم ایف کیمتیں بڑھا دیں کیونکہ یہ عام آدمی کی دسترس میں ہے اور عام آدمی سے انہوں نے پیسہ کھیجنا ہوتا ہے خاص آدمی سے انہوں نے پیسہ نہیں کھیجنا ہوتا آئی ایم ایف نے تعمیراتی شعبے کے لیے اس کے بعد سنت اداروں کے لیے کہا کہ جیس مرات کے لیے مرات دینے کے لیے ایف بی آر اور کابینہ کے سواب بھی بھی اختیار یعنی کہ ایف بی آر اور کابینہ جب چاہے وہ ان کو چھوٹ دے دیتی ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریل سٹیٹ والا بھی ختم کریں یہ ریل سٹیٹ والا بھی ختم کریں اور سنت کاروں والا معاملہ بھی ختم کریں اور مستقبل میں دینے ہوئے ٹیکس مرات لاغت اور فوائد کی بقاعدہ تشخیص سے مشروط ہونی چاہیے آئی ایم ایف نے غیر منافع بخش تندیموں کے لیے ٹیکس چھوٹ منافع منصوخ ٹیکس چھوٹ منصوخ کرنے اور انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت کر دی اب وہ غیر منافع بخش تندیموں کے لیے ٹیکس چھوٹ یعنی کہ یہ جو ہماری غیر منافع بخش ٹیمیں جن کو انجیوز کہا جاتا ہے یہ انجیوز جو ہیں اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک طرح کا انجیوز ایک امریلہ ہے اس کے نیچے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے بجٹ بھی آ رہا ہے فنڈز بھی آ رہے ہیں اور بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں باہر سے بھی آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بڑوں کا کھیل ہے عام آدمی کا کھیل نہیں ہے اور بڑے بڑے ان کے پوش ایریاز میں ہوتے ہیں جی گاڑیاں ہوتی ہیں بھاری بھرکم اخراجات ہوتے ہیں بھاری بھرکم بجٹ ہوتا ہے تو ان کو بھی ٹیکس چھوٹ وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کہتی ہے ان کو بھی ختم کریں ایف بی آر کو خراتی داروں کو دیجینے والی موجودہ ٹیکس مرات کا دوبارہ جائزہ لینے پر غور اس پہ وہ کہتے ہیں جی ایم ایف کا نیشنل ٹیکس کانسل کے ٹی او آر میں توسیح کرنے کا مطالبہ نیشنل ٹیکس کانسل کے ٹی او آر میں ٹیکس ریٹس میں ہم انگلی کو شامل کیا جائے یہ ان کی طرف سے مطالبہ آیا ہے ذریعہ آمدن اور پروپٹی ٹیکسی بناء میں توسیح بھی اس میں آئی ہے جی اور آئی ایم ایف نے وفاقی حکومت کو سبائی حکومتوں سے تعاون بڑھانے کا مطالبہ تاکہ وہ سبائی ٹیکسوں کی وصولی اور سبائی ٹیکس قوانین کو نفاز کر سکیں یہ کیا ہے جی اور وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی یونٹ قائم کرنے کی سفارش کر دی ہے آئی ایم ایف نے ایف بی آر اور دیگر اداروں کے ساتھ ڈیٹا کے تبادلے کے لیے مفاہمت کی یاد داشتیں اور پروٹوکول پر پروٹوکول تیار کرنے کی سفارش کر دی ہے آہ بی آئی ایس پی حکام کو بھی آئی ایم ایف آئی ایم کو بریفنگ دی گئی ہے جی اور پھر باقی 93 لاکھ متاثرین کو ادائیوں کے لیے نیا بینکنگ کفالت پروگرام کے تحت نیا بینکنگ موڈل متعرف کروا دیا ہے جی اور یہ چیزیں چل رہی ہیں مزید یہ کہ بینکوں کی شمولیت سے ادائیگی کے طریقہ کامات پر زیادہ شفافیت اور سہولت پیدا کی جائے تو یہ طویل مذاکرات چل رہے ہیں اس کی تحساساتھ توانائی کے شعبے میں وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے کہا جی تحساساتھ توانائی کے شعبے میں بھی انہوں نے کہا جی کہ مزید اقدامات اٹھائیں اور مزید اقدامات اٹھا کے بجلی اور گیس کے گردشی کردوں کو منجمد رکھنے کی یقیندہانی کروائی جائے کیونکہ یہ جو گردشی کردے یہ جو پرائیویٹ بجلی گھر ہیں یہ اس حد تک یہ جب تک یہ پرائیویٹ بجلی گھروں کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ لیتے ہیں جی ڈالرز میں ان کے ساتھ ایسے معاہدے کی ہیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں ان کے اونرز بھی پاکستانی ہیں سرمایہ بھی پاکستان میں لگا ہوا ہے اور بل بھی روپے میں آتا ہے منافع بھی لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ادائیگیاں ڈالرز میں دیں گے اور بجلی گھر بند بھی رہیں گے بجلی پیدا کریں نہ کریں ہمارے لیے فکس ہے ہمیں اتنا پیسہ ملنا چاہیے یہ جو گردشی کردے جو بھی گرمنٹ آتی ہے وہ سینکڑوں عرب روپے سینکڑوں عرب روپے تقسیم کیا جاتا ہے اور وہ سب سے پہلے ان کا وہ پیٹ بھرتے ہیں اور یہ کون ہیں ان میں سے آدھے پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں آدھے نون لیگ میں بیٹھے ہیں اور ان کے خاندانوں سے جڑے ہوئے ہیں نام میں لینے کی کوشش لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی چند خاندان ہیں یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے جی اور اس پہ جب تک عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ری وزٹ کرنے کی کوشش کی ری نیگوشیئٹ کرنے کی کوشش کی سی پیک کو بھی یہ پرائیویٹ بجلی گھنوں کے معاملات کو بھی اور ان سب کے ساتھ معاملات تہہ کرنے کی کوشش کی اور ایک ایگریمنٹ ہو بھی رہا تھا لیکن اس کے بعد اس کو بھی سبوٹائز کیا گیا موسیقی